نہیں بولتے اے کتنا ہویا میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہیں سے اپنی زندگی کا آغاز کیا میٹرک کیا تو وہ کہتے ہیں نا آلہ تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے اور وہاں جا کے اسلامیہ کالیج کے بعد گورمنٹ کالیج لاہور فیض امر فیض انلامہ انفال کا پانگو کتسیہ عاشمار کا احمد کا سوفی غلام مستوغا دبسون دونمیم راشر اور یونیو نیوڈ جب میں کالیج سے نکلا تو میں نے سارے دوست اس بات کے گم آئے کہ میں نے اپنی دوست سے کہا یار اب جب آخری دل تھا کالیج کا تو میں نے کہا میں اب اس کالیج میں واپس سنی ہوں گا جب بطور چیف گیسٹ بلایا جاؤں گا اور یہ میرا اللہ جانتا ہے میں نے کوئی پھڑ نہیں ماری تھی مجھے پتہ نہیں کیوں بہت دل سے یہ بات میں نے کہی کہ اب نہیں واپس جانا یہاں سے انٹل چیف گیسٹ کے طور پر نہ بلایا جائے اور پھر اس بات کے کہنے کے سولہ سال بات میں انہی کالیجز میں بطور مہمان خصوصی بلایا گیا ابھی دو مہینے پہلے کی بات ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹا سا خواب دیکھا اور سولہ سال بعد مجھے اس خواب کی تعبیر ملی اب میں نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ میں چیف گیسٹ کے طور پر واپس جانا ہوں گا سولہ سال بعد میں چیف گیسٹ کے طور پر واپس جانا گیا بات ختم نہیں بیچ کے سولہ سال پلوں کے نیجے سے کتنا پانی بہا کتنی مشکلات کتنی راتیں جاگیں کون کون سی سیکرپائزز کون کون سی قربانیاں کتنی آسائشیں قربان کی کتنی مشکل کی کتنی گولیوں کا سامنا کیا کتنے دھکے کھائے کتنی گالیاں پڑی کتنی دھمکیاں ملی کتنے پتھر برسے سولہ سال ایک خواب پھر اس کی تعدیر تو ہم سب اچھے خواب دیکھنے اپنے لیے بھی اپنے ملک کے لیے بھی لیکن ان کی تعدیر کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہتے ہمیں لگتا ہے بس آج میں نے دیکھا ہے ہم سب کہتے ہیں کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہو اور ہم جب صبح جا گئے ہیں آنکھیں ملتے ہوئے تو ہم دیکھیں کہ پاکستان ایک عظیم ملک بن گیا ہے ایسا نہیں ہوتا نہ انفرادی زندگی میں نہ قوموں کی زندگی میں کوشش کرنا پڑتی ہے محنت کرنا پڑتی ہے پاکستان کو کچھا ملک بنانا تک پوری نسل کو شاید پربانی دیری پڑتی ہے تو میں کچھ لیے آج آپ کے پاس حاضر ہوں کہ ہم سب بلکے اپنے ملک کو کیسے چینکا سکتے ہیں میں سریان کی حد تک میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگا دل گواہی دے گا کہ ہم اپنا کام جانتداری سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خامیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں میں انسان ان کا ادراد بھی ہے ہم مانتے بھی ہیں لیکن بدنیتی یا بددیانتی نہیں ہے اب مجھے لگتا ہے آپ ہی کے فیصل آباد میں ستیانہ روٹ پہ انتلیوں سے جانگروں کی انتلیاں آنتیں چربی ہڈیاں جو گل سڑ جاتی ہیں ان کو پگھلا کے کوکنگ آئل بنا رہا تھا آج بوائلرز لگے پڑی فیکٹ نہیں تھی ہم نے رید کی ڈپٹی کمکشنل نے سیل کیا محکمہ لیبر نے سیل کیا محکمہ ہیلتھ نے سیل کیا ٹینگی سوارڈ ہمارے ساتھ تھا پولیس نے سیل چھے محکموں نے اس فیکٹری کو سیل کیا چار گھنٹے بعد وہ فیکٹری دوبارہ پھل گئی آن ریکارڈ وہ ہم دکھایا گیا تو بھائی میں ایک ایک پروگرام کرتا جاؤں گا فیکٹرییں بند کرواؤں گا اور پولیس یا باقی محکمے فیکٹری کو کھول دیں گے پہلے دس ہزار ہفتہ لیتے تھے اب بیس ہزار ہفتہ لیں گے کیونکہ آپ کو کہیں گے میڈی آلنڈوں بھی دینے میں پیسے تو ڈبل ہو جائے گا رید کام بند نہیں ہوگا تو مجھے لگا کہ ہمیں سب کو مل کر ایفت کرنے کی ضرورت ہم نے ایک چھوٹی سی کیمپین کا آغاز کیا کہ سب لوگ سریعام کی ٹیم کا حصہ بنے سب لوگ سریعام کے ممبر بنے اپنے اپنی گلی میں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے محلے میں دو کام کریں ایک کام تو یہ میرا یہ یقین ہے کہ جس دن ہم میں ہم میں سے کسی نبی پاکستان کی کسی سرک سے اپنے ہاتھوں سے کھوڑا اٹھا لیا نہ اس دن وہ دوبارہ کبھی پاکستان کی سرک پر کھوڑا پھینکے گا نہیں اونرشپ میرا ملک میری گلی میری سڑک دوبارہ کھوڑا نہیں پھینکے گا ساری زندگی نہ وہ کسی اور کو پھینکنے لے گا جس دن آپ میں سے یا ہم میں سے کسی نے بھی والچوکن صاف کرنے گی ایک بار اپنے ہاتھوں سے پرش پارا ساری زندگی ہم والچوکن نہیں کریں گے دوبارہ سے اس ملک کے اندر تو وہ جو اونرشپ ہے چلیں ایک سوال آپ لوگوں سے بلکل دیانت داری سے ہم سب کے اپنے گولز ہیں اپنے خواب ہیں اپنی گاری اپنا موبائل اپنے گریڈز اپنی جگری اپنی فیملی اپنے فرینڈز اس سب میں اب تک کی آپ کی زندگی میں تیس سیکنڈ ساٹھ سیکنڈ ایک منٹ ایک منٹ جو صرف اور صرف آپ نے پاکستان کے لیے وقت کیا ہو صرف اور صرف پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو ایک منٹ آپ کی زندگی کا ہاتھ کھڑا کر کے مت آئیے گا اوپر والے بھی انشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر دانگی سکسٹی سیکنڈز افنی لائف ایک ہاتھ دو میں بھی تین چار دس پرسنٹ کیا یاد کریں گا نبوے فیصد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ساٹھ سیکنڈ بھی صرف پاکستان کے نام پر کچھ نہیں کیا ہم جھونیاں اٹھاؤ تھا کہ برقوائیں بھی دیتے ہیں حکمانوں کا پیڑا خانہ افراب کچھ نہیں کیا انہوں نے سیاستدان ملون صحافی انکر لفافے صحافی سب بولتے ہیں ہم نے کیا کیا آئی سکتے ہیں پاکستان کے کچھ نہیں کیا یہ شاید کچھ نہیں کر سکے شاید کچھ پلیٹ فارم نہیں ملا تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جب میں کہتا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں گے آپ چھوٹی ایک اینٹ رکھتے کسی ڈسپنسری کو ٹھیک کریں گے انقلاب نہیں آئے گا لیکن ہماری ذات کے اندر انقلاب ضرور آئے گا تو دو چیزیں ہم کر رہے ہیں سریان کی ٹینکلوگمنٹ کے ایک پاکستان میں چھوٹی بڑی چیزیں کر کے اس کو بہتر بنانے کی ایک پاکستانیوں کو اچھا انسان بنانے کی اس نے آپ کو ایکزامپلز اچھے انسان سے مراد یہ ہے آپ پاکستان سے باہر کہیں بھی چلے جائیں آپ کو اکثر یہ سننے کو ملتنا ہے جناب ایک گورے جڑے دینا ایک کلمہ پڑھ لائیں ٹینکلوگوں کو اچھا مسلمان کوئی نہیں ہر پاکستانی باہر آپ کو یہ بات کرے گا اور بات بھی چھیک ہے جتنا ہمارا حقوق العباد کا اسلام کا موڈل ہے سارا ویسٹ نے اپنا لیا اور وہ بہترین طرف ہی کر رہے ہیں مثلاً آپ چلے جائیں ابھی میں سادہ دن پہلے یورپ میں تھا وہیں سے وہ ایک تسہیر آئی اور یہ میرا فیس بک پیجر چل رہا تھا پیجر چل رہا تھا خوش ہو گیا اچھا وہاں دن آپ ہر بندہ آپ کو ہس کے ملتا ہے آپ بہر جائیں گے کوئی آپ کو کہے گا چھتری لے لینا بہر بہتر کیے آپ کو ٹیمپریچر بتائیں گے برگر بھی لینے جائیں گے ایک پہلے حالچہ پوچھے گا آپ کو پوچھے گی پھر اس کے بعد آپ کو پوچھے گا آپ کو کیا چاہیے آپ انہیں بہت ساتھ لوگ یا تو گئے ہوں گے یا ان کی جانے والے ہمارے یہاں پہ کوئی حرص کے دیکھنے ایک دوسرے ایک طرف تو لڑائی ہو جاتی ہے آپ کوتے ہیں نا ریسٹران میں ایک بندہ دوسری ٹیبل میں ویٹھتے ہیں مستور آ کے دیکھتے ہیں وہ آ کے اوپ کے مکہ مارے گا میرے اللہ فاسکر کی دیکھ رہے ہیں حالانکہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف بھائیز آتی ہیں آپ کو ایک اور مثال میں ہر جگہ دیتا ہوں تو یہاں بھی ضروری ہے دو ادار بارہ میں ہم سوٹسر لینڈ میں تھے اپنی پہلی بھائی تو انہوں نے پہلے میں ایک ایک کہہ کہ جان سنوالتا تھا مجھے نظاہت کرنی پڑتی ہے تو ہمیں ایک وہاں پاکستانی ٹیکسی درائیور ملے ایک خادر خان ٹیکسی سے مو نکالا دور سے آواز دی اقرار بھائی اگر آپ یہاں کہاں ہوں تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہوتل بتائیں کون سا آپ کا ہم نے بتا دیا وہاں رکے میں اگلی سبو جنات سبو اسبو آج بجے آکے ریسیکشن پر وہ نے کہا جی فون کریں مجھے کہیں آئیں مجھے کہنے لگے آپ کو میں زیوریس بھماتا ہوں خود کیونکہ میں ٹیکسی درائیور ہوں تو آئے لو کہ اچھی جگہیں کون سی ہیں دیکھنے والی تو ہمیں وہ ایک جگہ لے گئے جو بولی ووڈ کی فلموں والا نہیں جھیل بنی ہوئی پیچھے بڑے خوبصورت سے پہاڑ اور مختلف رنگوں کے پول نیلے پیلے ہرے سرخ جو ڈپکل بولی ووڈ کی فلموں کہتے ہوگتا ہے تو ہمیں وہ آتی کہاں یہاں تصویریں بنائیں بڑی خوبصورت تصویریں آئیں گے بسم اللہ کہیں اب وہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا اللہ جانتا ہے کوئی انسان ہمارے علاوہ نہیں تھا کوئی گھر وہاں پہ موجود کوئی بلکل سنسان ایک چھوٹی سڑک اس میں سے گزر رہی تھی کوئی دو جار پھینسیں وہ جو گائے ہوتی ہیں کیپکل سورت تو ہم پانچ سر تصویریں بناتے ہیں تو ایک گاڑی آکے رکھی ایک گوری سویس خاتون سے اتری اور اس نے آکے پھول توڑنے شروع کرتی ہے تو میں نے قادر بھائی کو کونی ہمارے میں کہ یار ہمارے پاکستان میں تو بڑی معیود بات ہے یہ پھول توڑنا